موسیقی 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 ادلہ بدلے کرنے کا پرستاؤ دیا ہے موسیقی موسیقی ہماری سرکشا بلوں اور سینے بلوں کیلئے اس طرح کی سمبھاونا پر ویچار کرنا مہت پون ہے موسیقی موسیقی جو یکرین میں راستپتی ولا دیمر پتین کے سب سے قریبی اور سب سے پربھاوشالی سہیوگی ہیں یکرین کے راستپتی ولا دیمر زلنسکی نے روسی سینہ پر یکرین میں فاسفورس بموں کے استعمال کا آروپ لگایا ہے زلنسکی نے کہا کہ روس ایسے ہتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے جن ہتھیاروں پر قطبند لگا ہوا ہے زلنسکی نے روس پر یہ آروپ ایسٹونیا کی سنسط کو سمبودت کرنے کے دوران لگائے روسی راستپتی پتین نے پرشیمی دیشوں کے تیل نریات کو روکنے کی دھمکی دی ہے پرشیمی دیشوں سے خفا روس کے راستپتی ولا دیمر پتین نے کہا کہ روس چاہے تو پرشیمی دیشوں کی جگہ آسانی سے ان دیشوں کو تیل بیٹ سکتا ہے جنہیں حقیقت میں اس کی ضرورت ہے یکرین کی دکشن میں کالا ساغر میں موجود روس کا جنگ جہاز دھماکے میں تباہ ہو گیا جہاز پر بڑی تعداد میں گولہ بارود لدہ ہوا تھا اور اسی سے یکرین کے شہروں میں حملے کیے جا رہے تھے روس کے مطابق یہ حادثہ ویس پھوٹکوں میں آگ لگنے کی وجہ سے ہوا جبکہ یکرین کے کچھ فوجی ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ مسائل حملے میں روسی جہاز تباہ ہوا یکرین کے راستپتی زلنسکی نے ایک بار پرشیمی دیشوں سے جلد ہتھیار دینے کی اپیل کی ہے یکرین کو امریکہ جہمنی برٹن سمیت کئی دیشوں سے روس کے خلاف لڑائی میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی سپلائی کی جا رہی ہے یکرین کے خارکیو میں روسی فوج نے پھر سے بڑا حملہ بولا ہے خارکیو گورنر کے مطابق راکیٹ حملوں میں کم سے کم سات لوگ ماری گئے ہیں خارکیو کے زیادہ تر علاقوں میں روسی فوجوں کا دب دباہ ہے امریکی راستپتی جو بائیڈن بھلے ہی روس کے راستپتی کو ید اپراد ہی کہیں یا بھلے ہی بائیڈن یکرین میں روس کی کارروائی کو نرسنگھار کا نام دیں مگر فرانس کے راستپتی امریکی راستپتی کی باتوں سے واسطہ نہیں رکھتے فرانس کے راستپتی میکرو نے کہا کہ روس کی کارروائی کو نرسنگھار کہنا غلط ہے سی این جی اور پی این جی کے دام آج پھر سے بڑھ گئے ہیں ڈلی میں ڈھائی روپے پرتی کیلو اضافے کے ساتھ سی این جی کی قیمت 71 روپے اکسٹھ پیسے ہو گئی ہے وہی نویڈا غازی آباد میں سی این جی کا دام 74 روپے سترہ پیسے ہو گیا ہے وہی گھروں میں پائپ سے سپلائی ہونے والی رسوئی گیس کا دام ڈلی میں 4 روپے پچیس پیسے کے اضافے کے ساتھ 45 روپے چھاسی پیسے ہو گیا ہے کلگام کے رہنے والے ستیش کمار سنگھ کی آتنکوادیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی گھر کے باہر بیٹھے ستیش کو آتنکیوں نے گولی مار کر زخمی کر دیا انہیں شرینگر اسپتال لے جائے جا رہا تھا لیکن راستے میں ہی ستیش نے دم توڑ دیا ستیش سنگھ کشمیری راجپت سماسے تھے کلگام اور شوپیاں میں کئی راجپت پریوار رہتے ہیں جنہوں نے آتنکواد کے دور میں بھی گھاٹی نہیں چھوڑی یہ پریوار سیپ کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں آتنکیوں کی تلاش کے لیے آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے لیکن فیلحال ان کا کوئی سراغ نہیں ہے گجرات کے کھمبات میں ہوئی ہنسا معاملے میں پولیس کا دعویٰ کی اس کی سازش میں ویدیشی سنگھٹنوں کا ہاتھ ہے پولیس کا مطابق باہری لوگوں کے اشارے پر تین مولویوں نے رام نومی کے جلوس پر پتراؤ کی سازش رچی تھی پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ دنگائی باہر سے بلائے گئے تھے اور جلوس کے ایک دن پہلے ہی کھیتوں کے پاس پتھر جمع کیے گئے تھے مد پردیش کے کھرگون ہنسا میں گھائل اس پی کی جگہ نئے پرباری اس پی نیوکت کیے گئے ہیں رام نومی جلوس کے دوران دنگائیوں کی گولی سے اس پی سے دھارت چودری گھائل ہوئے تھے اس پی کے مطابق دنگائی ان پر تلوار سے بھی حملہ کرنے کی فراق میں تھے وہیں زلہ پرشاسن اور پولیس نے بدھوار کو آروپیوں کے خلاف تابر توڑ کار روای کرتے ہوئے ان کے عوید نرمان توڑ دیئے اس کے علاوہ پندرہ صندگ دھوں کو بھی گرفتار کیا گیا راجستان کے کرولی میں ہنسہ کھولے کر سیاست جاری ہے پیریتوں سے ملنے کے لیے نیا یاترہ نکال رہے بی جے پی یوہ مرچہ کے راستی ادھیاکش تیجسوی سوریا اور بی جے پی کے پردیش ادھیاکش ستیش پنیا کو پولیس نے حجاست میں لے لیا اس سے پہلے سیکروں کاری کرتاؤں کے ساتھ پہنچے سوریا کو کرولی کے بارڈر پر پولیس نے روپ دیا کرولی میں جانے کیلئے اڑے سوریا اور انی نیتا بارڈر پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے جس کے بعد جمکر ہنگامہ اور ناریبازی ہوئی پری پلانڈ کانسپیریسی ان کا تھا جو دنگا والے جو دنگا کیا نا وہ لوگ پری پلانڈ کانسپیریسی کیا تھا اور سرکار کا ویبھلتا ہے اور پورے راج میں پورے پردیش میں قانون سوبیہ وستہ پورن طریقے سے افل ہو چکا ہے پورن طریقے سے بگڑ ہو چکا ہے بیر بھوم ہنسہ کو لے کر بی جے پی نے شبندو ادھکاری کے اگوائی میں زوردار پردرشن کیا بی جے پی نے قانون توڑوں ریلی نکالی اس دوران بی جے پی کارکر تاؤں کی پولیس کے دیج دھککہ مکی بھی ہوئی پردرشن کے دوران شبندو ادھکاری گھائل ہو گئے ہیں بیریکیٹ سے لگے دھککے کی وجہ سے انہیں چوٹ آئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ایڈی نے مہاراستر کے منطری اور راکام پانیتا نواب ملک کے سمپتی زبط کر دی ہے یہ کارروائی انٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت کی گئی ہے ملک ابھی جیل میں ہے زبط کی گئی سمپتی ممبئی کے کرلہ اور عثمان آباد میں ہے ادھر سپریم کورٹ نواب ملک کے اس عرضی پر سنوائی کو راضی ہو گیا ہے جس میں ملک نے ترنت رہائی کی مانگ کی ہے پردھان منطری نریندر مودی نے جھارکھن کے دیو گھر میں ہوئے روپوے حادثے کے بعد بچاؤ ابھیان میں شامل رہی بھارتی عوائیو سینہ سینہ ہینڈری آریف آئی ٹی بی پی اور اسطانی پرشاسن کے عدی کاریوں سے بات کی اس کے ساتھ ہی پی ایم نے حادثے میں جان گوانے والی لوگوں کے پریوار والوں کے لیے سمویدنا جتائی روپوے حادثے کے بعد قریب چھاریس گھنٹے تک دیو گھر میں ریسکو آپریشن چلائے گیا تھا جس میں چھپن پر یچکوں کی جان بچائی گئی یو پی میں نو سموچسر کے موقع پر مہلاؤں کو ریپ کی دھمکی دینے والی مہند بجرنگ منی کو گرفتار کر دیا گیا ہے جلدی مہند کو نیایالے میں پیش کیا جا سکتا ہے مہند بجرنگ داس کو لکھنو پولیس نے گرفتار کیا ہے خیر آباد ستھد بڑی سنگت کے مہند بجرنگ منی داس نے ویبادت بیان دیا تھا ویڈیو وائرل میں وہ بھیر کے سامنے ایک سمودائی کی مہلاؤں اور بیٹیوں کو گھر سے اٹھا کر ریپ کرنے کی بات کر رہا تھا سپریم کورٹ نے اترا کھن سرکار سے ہری دوار دھرم سنسد میں کثیت روپ سے علپ سنکھک سمودائیوں کے خلاف ہنسہ بھڑکانے والے بھاشنوں کی سٹیٹس ریپورٹ داخل کرنے کو کہا ہے سپریم کورٹ نے یاچکہ کرتا قربان علی کو بھی ہیماچل پردیش میں پرستاوید دھرم سنسد کے بارے میں سنبندت ادھیکاریوں سے سمپر کرنے کی عنومتی دی ہے معاملہ جسٹس اے ایم کھان ویلکر اور جسٹس ابھے ایس اوکا کی بینچ کے پاس تھا اترا کھن راج کے وکیل نے معاملے میں جوابی حلف نامہ دائر کرنے کیلئے سمیں مانگا ہے راج نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پولیس نے معاملے میں چار ایف آئی آر درج کی ہے اور تین معاملوں میں چار شیٹ دائر کی گئی ہے کوریلیا کروز ڈرکس کیس میں ان سی بی نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے اس کیس کے دو جانچ ادھیکاریوں کو سسپینڈ کر دیا ہے اس میں آئیو اور انٹیلیجنس آفیسر شامل ہیں جن لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا ہے ان میں مکھے جانچ ادھیکاری سپریٹینڈنٹ وی وی سنگھ اور انٹیلیجنس آفیسر آشش رنجن پر ساتھ شامل ہیں دونوں کو کام میں لاپرواہی اور گڑھوڑی کے چلتے نلمبت کیا گیا ہے اسی کیس میں دو اکٹوبر دو ہسار اکیس کو ان سی بی نے ابھی نیتہ شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو ارسٹ کیا تھا ڈلی میں کورونا کے معاملے پھر تیزی سے بڑھنے لگے ہیں کئی دنوں بعد راج دانی میں کورونا کے معاملے تین سو کے قریب پہنچ گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دلی میں کورونا کے دو سو نینیانوے معاملے سامنے آئے ہیں سنگرمندر بھی چنتہ میں ڈالنے والی ہے ابھی دلی کا پوزیٹیویٹی ریڈ دو فیزدی کو بھی پار کر گیا ہے دیش کے پانچ راجوں میں دوبارہ کورونا کے معاملے بڑھنے لگے ہیں دلی مہر راستر سمیت پانچ راجوں کو کیندر کی اور سے چٹھی بھی لکھی گئی ہے دو سال سے بند امرنات یاترہ آخرکار اس سال ہونے جا رہی ہے پویتر یاترہ اس سال تیس جون سے شروع ہوگی اسے بیچ امرنات گفہ میں بننے والی ہر سال کے شیولنگ کے آکار کی پہلی تصویر سامنے آئی ہے اس سال امرنات یاترہ پر آٹھ لاکھ سے بھی زیادہ شرط دھالوں کے پہنچنے کی امید جتائی جا رہی ہے